میں گیس نہیں بلب میں بجلی نہیں لیکن بجلی اور گیس کے بلوں میں روز بروز اضافہ سودا سلف لینے باہر نکلیں تو ہر چیز مہنگی اب ایسے میں خواتین گھر کا بجٹ کیسے چلاتے ہیں آئیے پشاور کی خواتین سے جانتے ہیں پہلے بھی بچے وہی برائیٹ کھا رہے تھے وہی چاول کھا رہے تھے وہی روٹی کھا رہے تھے آج بھی وہی کھانا ہے گھر بھی وہی ہے بچے بھی وہی ہے لیکن مہنگائی زیادہ ہے جو چیز آر سو میں سات سو میں مل رہی تھی وہ تین ہزار میں مل رہی ہے جو چیز دو سو میں مل رہی تھی وہ دو ہزار میں مل رہی ہے اگر بچے انہیں کوئی ایکسرا چیز مانگ لی کہ ماما آج چاکلیٹ لے آنا آج آپ جانیے مارکیٹ میں چیزیں لینے کے لیے تو نورلز لے آئیے گا یہ میکرونیز لے آئیے گا ان پوسیبل یہ ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے یہ اثر پڑھ رہا ہے ہماری اولاد پہ ہمارے بچےوں پہ کہ انہیں ڈانڈ کے چپ کروانا پڑتا ہے سارے مسئلے ایک ساتھ ہی آ رہے ہیں گیس کا بھی آ رہا ہے بجلی کا بھی آ رہا ہے اور گھر کے راشن کا بھی آ رہا ہے تو جب اگر ہماری بجلی نہیں ہے تو یا گیس نہیں ہے اس کے لیے سیلنڈر ہمیں الگ سے خرچ ہے بل دو اور پھر سے گیس کا خرچہ الگ سے آتا ہے اس سے پہلے جب بھی مطلب سودہ وغیرہ کچن کا لاتی تھی تو میں پندرہ ہزار میں ڈہر ساری چیزیں بھی لاتی تھی یعنی مہینہ میرہ اس میں مینج ہو جاتا تھا لیکن اب مہینی مینجمنٹ بہت مشکل ہو گئی ہے اب میں بلکل بھی اپنا کچن نہیں چلا پا رہی جب ہم پہلے اپنی بچوں کے لیے ناشتہ بناتے تھے تو اس میں ہم ایک سٹرائی چیزیں مثلا ملائی وغیرہ مکن وغیرہ بھی لاتے تھے لیکن ابھی جو ہم صرف چائے روٹی پہ گزارا کرتے ہیں مہنگائی نے خواتین کو چکرا کر رکھ دیا کہتی ہیں اشیاء ضروریہ کی روزانہ بڑھتی ہوئی قیمتوں میں تو اب بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی اور رہی سے ہی قصر بجلی وہ گیس کے بلوں نے پوری کر دی کیا کریں گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا کیمرمن سعید اختر کے ساتھ کاشانوان آج نیوز پشاور